گھر پر معاشر محابت رہ دل میں ہو آفیت گھر میں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین گھر سے مطالق معاشرے سے مطالق ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں کہ جس میں اصلاح کے مدنی پھول ہوتے ہیں تربیت کے مدنی پھول ہوتے ہیں تربیت کی آحجت گھر میں بھی ہے معاشرے میں بھی ہے ہر فرد کو بھی ہے تو الحمدللہ آج بھی ہم اپنا ایک پروگرام گھر اور معاشرہ لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آج جو ہمارا ٹوپک ہے گھر اور معاشرے کو باہیا کیسے بنائے جی ہیا کا بہت بڑا کردار ہے ہیا نہیں تو کچھ نہیں تو شروع میں درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں پھر مزید آگے چلتے ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمام میں گر گیا تھا میرے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی جس کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف تھی میرے ہاتھ میں سوجن ہو گئی میں درود پاک کی کسرت کیا کرتا تھا رات سویا پیارے آقا مدینے والے آقا میٹھے آقا سونے آقا صل اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے کیا بات ہے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے درود پاک پڑھنے نے مجھے متوجہ کیا سبح اٹھا تو میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میرے ہاتھ کا درد بھی چلا گیا اور میری سوجن بھی ختم ہو گئی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین گھر اور معاشرہ اس میں حیاء کیسے کی جائے کیسے قائم کی جائے حیادار کیسے بنے ہمارا گھر بھی اور یہ معاشرہ بھی تو آئیے میں آپ کے ایک حدیث پاک سناتا ہوں حضرتی سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا آپ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات کرتی کرتی نقاب ڈالے پردہ کیے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوئیں آپ کے چہرے پر نقاب تھا پردہ تھا تو کسی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور آپ اس وقت بھی باپردہ ہیں پردہ کیے ہوئے ہیں تو کہنے لگیں کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے حیاء نہیں کھوئی اللہ پاک ان نیک بندیوں کے ساتھ کے ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی ہماری اسلامی بہنوں کو بھی حیاء کی دولت اللہ عطا فرما دے حیاء بہت اہم ہے اور حیاء نہیں تو واقعی کچھ نہیں ایک دفعہ قہد پڑ گیا تھا اور اللہ پاک کے نیک بندے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک انداز دیکھئے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مرہومہ والدہ کے دامن کا ایک دھاگا لیا اور ہاتھ میں لے کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے مولا یہ اس عورت کا اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے کہ جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی میرے رب اسی قصد کے رحمت کی بارش برسا ابھی دعا ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ اللہ کریم نے بارش برسانا شروع کر دی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھئے کہ نیکیوں کی اللہ کے نیک بندوں کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں تو ہایا اس کا تعلق ایمان سے بھی ہے ہایا نہیں تو کچھ نہیں میرے شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات معلیہ اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں کہ یقینا اللہ پاک کا ہر رسول ہر نبی ہر ولی باہیا ہی ہوتا ہے اللہ پاک کے مقبول بندے ان سے تصور بھی نہیں کہ بےہیا ہی کریں اور جو بےہیا ہے بڑا پیارا ایک جملہ فرمایا کہ جو بےہیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حق دار نہیں تو اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے اچھا بنا دے ستھرا بنا دے تو آج کے اس پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں گے ہم ہر پروگرام میں اپنا سوال بھی کرتے ہیں مختلف سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہوتے ہیں اور آج جو ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مبلغین ہیں ہمارے آصف اقبال مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ مدنی ہیں مدنی چینل پر بھی آتے ہیں اور ماشاءاللہ المدنہ العلمی میں علمی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں تو ان سے بھی مدنی پھول لیں گے ان سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ سنیں گے اور آج ہمارے مہمان کہیں کیا کہیں ہمارے صحبان اتاری بھائی بھی ماشاءاللہ مرکز الولیاء لاہور سے آپ کو مرحبہ کہتے ہیں ویلکم مجی آئے انو ماشاءاللہ تو صحبان بھائی بھی ساتھ ہیں عاصف اقبال بھائی بھی ساتھ ہیں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین گھر اور معاشرہ یوں تو ہمارے پروگرام کا ٹوپک ہے لیکن واقعی آپ کا میرا سب کا گھر سے تو تعلق ہے ہی نہ تو جو چیز پہلے گھر میں امپلیمنٹ ہوگی گھر میں نافذ ہوگی پھر گھر سے ہی معاشرہ بنتا ہے پھر معاشرہ اس سے ہی اگر صدار ہو جائے تو دنیا بھر میں ملکوں میں تبدیلی آ سکتی ہے تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کتنی حیاء ہے کیا ہے مزید انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے ایک سوال بھی ہم کرتے ہیں آئیے دیکھیں آج کا سوال کیا ہے خلافہ راشدین میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جو حیاء کی وجہ سے مشہور ہیں نمبر ایک حضرت سیدنا اببکر صدیق رضی اللہ عنہ نمبر دو حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نمبر تین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور نمبر چار حضرت سیدنا علی جل مرتضی رضی اللہ عنہ تو یہ آج کا سوال ہے آپ نے دیکھا آسف بھائی حیاء الحمدللہ مسلمان ہیں حیاء کا مقصد اسلامی کیا کونسپٹ ہے کیا ایک ذہن ہونا چاہیے ایک مسلمان کا حیاء سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم حیاء کو ہم مواشرے کی تہذیب کی روح بھی کہہ سکتے ہیں اسلام تو اسلام ہے بلکہ اسلام کے علاوہ دیگر جو عدیان ہیں ان میں بھی حیاء کا ایک تصور ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر عمل جو ہے وہ کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے اسلام نے سب سے زیادہ حیاء کو پرموٹ کیا ہے حیاء ایسا وصف ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ حیاء جو ہی انبیاء کی سنت ہے انبیاء کے کہیں فرمایا چار اصاف ہیں چار خوبی ہیں ان میں سے ایک حیاء ہے اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا بات کے لوگوں کو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ازا لم تستحی ففعل ما شیطہ اور ایک حدیث میں فسنا ما شیطہ اگر حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر اس میں بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ حیاء جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام سے یہ وصف ہوتا ہوا آیا ہے تو حیاء کی ہم جو ہے وہ اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضراتی انبیاء علیہ السلام کے خسائل میں سے ہے اور انبیاء علیہ السلام نے جہاں توحید کی تبلیغ فرمائی ہے اور رسالت کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور اخلاقی خوبیاں جو پہنچائی ہیں ان میں حیاء جو ہے یہ بنیادی وصف ہے بنیادی خوبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا انما بعصو لیوتم امام اکارم الاخلاق کہ میں اخلاقی خوبیوں کو تمام و کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں اخلاقی خوبیوں میں حیاء سر فرست ہے اور حیاء جو ہے اگر یہ نہ ہو تو یوں سمجھیں کہ معاشرے کی روح ختم ہو گئی اور جب روح ختم ہو جائے تو ظاہر ہے جسم بے جان ہو گیا اب وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور جس میں روح نہ ہو چاہے وہ کتنے خوبصورت بظاہر کیوں نہ ہو لوگ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رہنے دیتے مثال کے طور پہ قربانی ہم لے کر آتے ہیں بڑا خوبصورت جانور ہو اگر اس جانور کے اندر اس قربانی میں جو اس کی روح ہے وہ کیا ہے اخلاص ہے تقوی ہے اگر وہ فوت ہو جائے اب چاہے کتنا خوبصورت جانور کیوں نہ ہو اب اس کی اہمیت بارکہ الہی میں نہیں رہتی اسی طرح انسان ہے اگر اس کے اندر سے روح نکال دی جائے تو لوگ اس کو اپنے پاس اس کے پر زیادہ دے رکنا نہیں چاہتے کوشش ہوتی اتنا جلدی اس کو دفنا دیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ ایسا معاشرہ جس میں حیاء نہ ہو کیونکہ حیاء معاشرے کی تہذیب کی روح ہے اگر اس روح کو نکال دیا گیا تو پھر وہ معاشرے کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اب اس کو وہ اسی لائق ہے کہ اس دفنا دیا جائے اب ایسی تہذیب کی ضرورت ہے کہ جو حیاء کا درس تھے اور اسلام نے حیاء کا درس دیا ہے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی حیاء کا درس ہے نبی پاک علیہ السلام کی اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام تو زبردست حیاء فرمانے والے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی حیاء والا ہے اور وہ حیاء کو پسند کرتا ہے خود نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی حیاء کو تو ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک پردہ نشین کماری لڑکی جو حیاء کرتی ہے نبی پاک علیہ السلام اس سے بھی زیادہ باہیاء ہیں یہ بات ہے تو یہ حیاء کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے اس سے واضح ہوتی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین حیاء ایمان سے ہے اور حیاء کا بہت بڑا تعلق ہے جسے مبلغ دعوت اسلامی نے فرمایا کہ حیاء نہیں تو سمجھلے بے جانے انسان کیونکہ جانور بھی تو ہے نا جانور میں شرم و حیاء کا کونسپٹ ہی نہیں ہے تو انسان اور جانور میں جہاں دیگر فرق ہیں اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ انسان با حیاء ہوتا ہے شرم والا ہوتا ہے عدب والا ہوتا ہے تو صبحان بھائی کیا فرمائیں گے آپ کے تو بڑے رابطے ملاقاتیں اور ہی چلتی ہیں پروفیشنل سے پڑے لکھی لوگوں سے تو جیسے ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے عاصب بھائی نے فرمایا تو ایک طرف یہ دیکھتے ہیں شریعت کی باتیں قرآن و حدیث کی باتیں ایک طرف لوگوں کا یہ ہوتا ہے بڑا جدید ہو رہے موڈرن ہو رہے یہ بہت پرانی باتیں ہیں آج کل تو یہ پوسیبل نہیں ہے بلکہ جو شرمیلہ حیاء والا ہوتا ہے تو لوگ اس کو چھیڑتے ہیں کہ یار کیا تو مقصد شرماتا ہے آگے کیسے بڑھے گا کیا فرمائیں گے آپ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائنا اس سے مجھے ایک چھوٹی سی بات کہانی نمہ یاد آئی کہ پرانا وقت اور نیا وقت جدید اور پرانا یہ جو بڑا پرابلم چل دا رہتا ہے ایک مچھیرے نے روڈ ڈالا دریا کے اندر مچھلی پکڑنے کے لئے وہ روڈ کیسے ڈالا جاتا ہے کہ وہ روڈ جب نیچے آتا ہے تو اس کے آگے کوئی بیٹھ لگی ہوتی ہے کوئی ایسا جانور ہوتا ہے جو مچھلی کو کشش والا ہوتا ہے مچھلی اس کو پکڑتی آگے وہ نیچے آیا تو چھوٹی مچھلی لگت گی اس کی طرف اس کو کھانے کے لئے تو جیسی وہ لگت گی اس کی طرف تو بڑی مچھلی آئی بڑی مچھلی نے اس کو کہا دیکھو یہ کانٹا ہے اس کے اندر جو تمہیں گوشت لگ رہا ہے جب تم اس کو کھاؤگی تو وہ کانٹا تمہیں چپ جائے گا وہ مچھلی تمہیں نکالے گا اور تمہیں اتار کے اپنے ہاتھوں سے کاتے گا تمہیں پکائے گا اور خوب مزے لے لے کے کھائے گا تو یہ نہ اس کے اوپر نہ جاؤ جب بڑی مچھلی کہہ کے چلی گی تو چھوٹی مچھلی نے پھر آگے بڑھ کر کہا کہ کدھر ہے کانٹا کدھر ہے مچھلی نظر تو کچھ نہیں آرہا سامنے گوشت ہے جب نظر کچھ نہیں آرہا تو میں اس کو کھا لیتی ہوں اوہ پرانی مچھلی ہے پرانے دور کی باتیں ہیں اس کی کہہ کہ اس نے اس کانٹے کو پکڑا تو وہ کانٹا چپ گیا مچھلی نے نکالا اور اس کو پکا کے کھا لیا تو اس چھوٹی سی بات سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر اپنی منطق اپنی ریزنز نہیں ہوتی بلکہ بڑے جو کہہ گئے ہیں ان کو مان لینا چاہیے آپ یہ یقین کریں کہ جو بڑے کہہ گئے ہیں ان کو مان لینا چاہیے یہ عام طور پر جوان آدمی نہیں یہ کرتا اس کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کی بہت ہوتی ہے لیکن جس رستے پہ وہ جانا چاہ رہا ہے بڑے اس رستے سے گزر آئے ہیں انہیں پتہ گڑے کدھر ہیں باگ کدھر ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر جائیں انبیاء اکرام اولیاء اعظام علماء اکرام یہ ہمارے بڑے ہیں انہوں نے ایک چیز بتائی اور وہ چیز انہوں نے کہاں سے سیکھی انہیں وہ الکا کیا گیا بتایا گیا تو اس کے اوپر ایک تو عمل کرنا چاہیے حیاء اور شرم جو ہے اگر آپ جدید دور میں دیکھا ہے تو اول تو لگتا ہے کہ جدید دور حیاء سے آری نہیں ہے بلکل ہی سب کچھ ختم ہو چکا ہوا ہے حیاء ایک لائف سٹائل کا نام ہے یہ نام لائف سٹائل اور لائف سٹائل انداز زندگی ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں مسکنسپشن دیکھنی چاہیے کہ حیاء اور شرم ہم کہاں یوز کر رہے ہیں کیونکہ جدید دور میں ہم نے نام چینج کر دی ہیں اپنی تسلی کے لئے ہم نے انٹرٹینمنٹ فہاشی کو انٹرٹینمنٹ کہنا شروع کر دی ہے ہم نے اوریانی کو جو ہے کریٹیوٹی کہنا شروع کر دی ہے سود کو پروفٹ کہنا شروع کر دی ہے تاکہ ہم سکون میں رہیں اسی طریقے سے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ آپ سے بات نہیں کر پا رہا وہ کہتے ہیں یہ شرمیلہ ہے شرم کرتا ہے ایک بچہ وہ گروپ ڈسکشن نہیں کر پا رہا سکول میں صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا وہ خاندان والوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی پروبلم ہو رہی ہے وہ تقریر نہیں صحیح کر پا رہا ٹاکس نہیں دے پا رہا تو کہا جاتا ہے یہ شرم والا ہے یہ شرمیلہ ہے ایسی بات قطر نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی شرم کی انوالمنٹ ہو دیکھیں شرم میں اور اعتماد میں فرق کرنا سیکھیں شرم کچھ اور چیز ہے کانفیڈنس کوئی اور چیز ہے اگر آپ کا بچہ وہ صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر رہا اس کو دل دھڑکنا شروع ہو جاتا اس کو پسینے آرہے بولتے ہوئے اس کا علاج کرائیں شرم کے کھاتے میں نہ ڈالیں اس کو سائیکالوجس کے پاس لے کے جائیں اور وہ اس کا علاج کرے گا بچہ تو تباہ ہو جائے گا ساری زندگی اس زدید دور میں کوئی اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کر سکے وہ شرم نہیں ہے شرم اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے نزدیک جو چیز ناپسندیدہ ہے اس سے بچا جائے اگر آپ وہی شرم کی دیفنیشن رکھیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو کہا گیا کہ عثمان کے فرشتے ان سے حیاء کرتے ہیں پھر مطلب کہاں یہ دیفنیشن نہیں مکس اپ ہو جائے گی تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب بھی شرم اور حیاء کا نام آئے گا تو عام طور پہ یہ چیز آتی ہے تو وہ اعتماد کی کمی کو شرم میں کنفیوز نہ کریں آپ پرسنیلٹی ڈسٹرائی کر دیں گے نمبر ٹو دیکھیں شرم اور عورت ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ دونوں بالکل ڈریکٹری پرپورشنل ہے کہ جب بھی شرم کی بات آئے گی حیاء کی بات آئے گی تو ساتھ یہ تصور آئے گا کہ یہ ایک ایسی چیزہ جو عورت کو ہی کرنی چاہیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے عورت اور مرد یہ ان دونوں کی ہارمنی سے یہ دنیا اس کا چل رہی ہے ان دونوں کا ایک بیلنس قائم ہے اور بہت زبردست بیلنس قائم ہے جس کی وجہ سے دنیا کا فلو جاری ہے اب عورت اور مرد کی ہر چیز ڈیفرنٹ ہے اگر آپ بائیولوجیکلی دیکھیں تو میں نے ایک تحقیق پڑھی اور میں حیران رہ گیا کہ ایف ڈی اے جو دنیا کا سب سے بڑا میڈیسن کو اپروف کرنے کا ادارہ ہے اس نے ایک میڈیسن اپروف کر دی اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پوری میڈیسن کی جو تھی اس کو مارکٹ سے اٹھانا پڑا وجہ کیا تھی کہ خواتین نے جب وہ میڈیسن استعمال کی تو ان کے اوپر اثر کوئی اور ہو رہا تھا جو ڈاکٹرز نے ایجاد کی تھی وہ نہیں ہو رہا تھا کوئی اور ہو رہا تھا یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر ڈاکٹرز نے یہ سوچا کہ اس میڈیسن کو کھا کے انسان آٹھ گھنٹے تک سو جائے گا تو عورتیں چودہ گھنٹے سو رہی تھی اور ان کے طبیعت میں نشاط بھی نہیں تھا ہوا کیا تھا کہ اس میڈیسن کو بناتے وقت جو ٹرائلز کیے گئے تھے جو اس کو بناتے وقت تجربات کیے گئے تھے وہ سارے مردوں پر کیے گئے تھے اور جن جانوروں پر ٹرائل کیے گئے تھے وہ جانور بھی مرد میل جانور تھے جبکہ عورتوں میں اس کا میٹیبلزم اور تھا آج صاحب عورت کے اندر ہارٹ اٹیک کی انڈیکیشنز اور ہوتی ہیں مرد کے اندر اور ہوتی ہیں عورت کے اندر کینسر کی انڈیکیشنز بھی کچھ اور ہوتی ہیں مرد کے اندر کچھ اور ہوتی ہیں عورت جو ہے اس کے اندر ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہیں مرد کے اندر اتنی ہارمونز کی چینجز نہیں ہیں ایسٹروجن، ٹیسٹسٹورون وغیرہ یہ میں ایک بات شیئر کرتا چلوں مجھے ایک ڈاکس صاحب نے یہ بات شیئر کی مہران رہ گیا کہ مخصوص دنوں کے اندر عورت کے جسم میں اتنی زیادہ چینجز آ جاتی ہیں کہ چڑچڑاپن، جھنجلاہٹ یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے ان دنوں میں اور عام طور پر اس سے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے رویے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ خاص طور پر ریلیکسنگ ڈیز ہوتے ہیں اور مردوں کے یہ بات سمجھنی چاہیے وہ جوز کروئی ہے اس کو نہیں پتا چل رہا کیونکہ ہارمونل چینجز ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے اگر عورت کو شرم اور حیاء کے ساتھ ہم انصوب کرتے ہیں تو مرد کے لئے بھی شرم اور حیاء کا ہے لیکن جب یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں تو شرم اور حیاء کا کانسپ بھی ڈیفرنٹ ہوگا ایک نازک چیز آپ لے کر آتے ہیں جس کے اوپر پیکنگ پہ لکھا ہوتا ہے فرجائل سیفٹی کہ جی اس کے اندر شیشے کی چیز ہے آپ نے اس کو ہوائی جہاز میں ڈالنا تو یوں کر کے پھینکنا نہیں ہے اور اس کو کوریئر کرنا تو ایسے کر کے پھینکنا نہیں ہے یہ نازک چیز ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے لے کے جانا ہے اور ایک لوئے کا سمان ہوتا ہے اس کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دیں اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا چیزیں الگ ہوتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ بھی الگ ہوتی ہے ایسا اب آپ کے سامنے لیپٹاپ کھلا ہوئے ہے آپ کے سامنے ٹیبلٹ کھلا ہوئے ہے یہ مشینیں انسان نے اجاد کی جس نے مشینیں اجاد کی اس کے ساتھ اس کے سپیسیفیکیشن لکھیں کہ اس مشین کو استعمال کرنے کا یہ 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 طریقہ ہے اگر آپ نے اس طرح یہ استعمال نہ کی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا زیرو ہو جائے گا کام دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اور اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے ہم نے کس طریقے سے بہترین زندگی گزارنی ہے اس کے لیے سپیسیفیکیشن اور منول بھی دیا گیا جو کہ قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس ہے تو انسان کس طریقے سے اب دیکھیں بارہ انچ کا میدہ ہوتا ہے سٹمک جانا پیٹ یہ بارہ انچ کا اتنا ہے بس یوں سمجھ لیں آپ اور اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ بارہ انچ کا میدہ جو ہے اگر آپ اووریٹ کر لیں گے تو یہ تھوڑا سپینڈ ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ انچ کا ہو جائے گا اور وہ بندہ جو بار بار زیادہ کھا رہا ہے تو اس کا بارہ ان سے بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر بڑا ہی رہتا ہے جس کو کہتے ہیں مٹاپا یا دیگر چیز ہوتی ہے تو اس بارے میں فرمایا کیا کہ اتدال سے کھاؤ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو وان بے تھری کا فارمولا ہمارے آقا علیہ ساتھ اسلام نے دیا ایک کے سانس سے بھروس یعنی مینول دیا نا تو عورت کی سیکیورٹی کا سب سے بہترین جو چیز ہے نا بس سمجھ لیں وہ شرم ہے یہ ایک ایسی وشیس سرکل کو یہ چیز جنم دے دیتی ہے یعنی اگر شرم نہ کی جائے تو معاشرے میں ایک ایسا جسے کہتے ہیں چکر چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے گیس کریں کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے انسان ایسے فضول کاموں کے اندر پڑ جاتا ہے جس کام میں اس کی ذات کا پروپرلی یوز نہیں ہو رہا ہوتا تو آخری بات میں ہی کہہ کہ اپنے اس کلام کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ اسلام اور ایمان یہ ہمارے سب سے اہم ترین پریجرز ہیں زخیریں ہیں دولت ہیں اس سے بڑھ کر ایک انسان کے پاس کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی اور ایمان اسلام جو ہے یہ شرم کے ساتھ ڈریکٹلی پرپوشنل ہے ڈریکٹلی پرپوشنل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز بڑے گی دوسری بڑے گی ایک چیز کم ہوگی دوسری بھی کم ہوگی عام طور پر ایکنومکس میں یہ یوز کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں شرم اور حیات جتنی بڑھتی چلی جائے گی آپ کو اسلام اور ایمان کی حلاوت اس کا مزہ اس کی چاشنی بڑھتی چلی جائے گی اور جس میں جتنی کم ہوتی چلی جائے گی وہ پرندر پر کم ہی محسوس کرے گا کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے صحبان بھائی نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی دورانہ گفتگو باتیں تو کافی تھی ایک پوائنٹ انہوں نے اور بھی لیا کہ جب شرم اور حیات کی بات آتی ہے تو توجہ یہیں جاتی ہے کہ شرم حیات پردہ یہ صرف عورت کے لیے ہے مرد کو چھٹی ہے جو چاہے کہے تو ایسا نہیں ہے شرم حیات سب کے لیے ہے آسیب اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے جس سے صحبان بھائی نے کہا کہ یہ واقع ہوتا ہے کہ شرم حیات پردہ یہ تو عورت کے لیے گھر میں رہے پردہ کرے اور مرد کو کھلی چھٹی ہے تو مرد کے لیے بھی کچھ ہے کہ وہ شرم حیات اور اس کو سڑا اپنے اوپر نافذ کرے کیسے کرے جواب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ صحبان بھائی نے تفصیلی گفتگو کی ہے اور خاص طور پر خواتین کو سامنے رکھ کر تو یہ دیکھیں کہ امام علیہ سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت مقام پر ایک سوال ہوا تو آپ نے اس میں ایک جواب دیتے ہوئی اشارت فرمایا کہ خواہش جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں نوے فیصد زیادہ ہے عورت میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر حیاء کی چادر ڈال دی ہے تو عورت کو حیاء زیادہ دی گئی ہے اور اسے زیادہ حیاء کرنی چاہیے اور جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ مردوں کے لیے شرم حیاء کا معاملہ کیا ہے تو دیکھیں جس طرح عورت کو حیاء کا حکم ہے شرم کا حکم ہے اور اسے پردے کا حکم ہے تو مردوں کے لیے بھی حیاء کا حکم ہے نگاہیں جھکانے کا جہاں خواتین کو حکم دیا گیا ہے وہیں مردوں کو بھی دیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی نگاہیں جھکانی ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ جس کو بھی نجات ملی ہے وہ حیاء کی وجہ سے ملی ہے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھتا ہے بھی ان اللہ یارا اللہ تعالیٰ ملائزہ فرما رہا ہے ہم دیکھیں اپنے افصلاف کو کہ ذلنون مصری رحمت اللہ لے انچہ کسی نے جب پوچھا کہ آپ اس قدر بڑے مقام پر کیسے فائز ہوئے آپ نے اشارت فرمایا کہ میرے مامو جان نے مجھے ایک کاغذ پر تین جملے لکھ کر دیئے ہوئے تھے اللہ شاہدی اللہ ناظری اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ میرا مشاہدہ فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے آپ یہ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ مامو جان نے کہا اسے روز پڑھنا ہے اور میں روزانہ پڑھتا جاتا تھا اور اس کی مقدار بڑھاتا جاتا تھا تو یہ بزرگوں نے اپنی اولاد کو کس طرح سے شرم و حیاء کی طرف وہ لائے کہ نجات ملے گی تو حیاء کی وجہ سے ملے گی نجات ملے گی تو شرم و حیاء کی بدولت ملے گی اور دیکھیں کس قدر آیت مبارکہ کو کوٹ کر کے واضح کیا کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اب حیاء کے تعلق سے ابھی سبحان بھائی نے بیان کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی حیاء کے تعلق سے تو دیکھیں حیاء کا مطلب یہ بھی ہے کہ رو جو ہے وہ معرفت الہی کے لیے جھکی رہے کیا بات اسی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی بھی حیاء ہے کہ آپ اپنے پروں سے خود کو ڈھاں پے رہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی اگر میں غسل کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے حیاء کی وجہ سے جسم کو سمیٹ لیتا ہوں تو یہ ان کی جو حیاء ہے رو کو جھکا لینا رب العالمین سے حیاء کا زبردست درجہ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے سوال میں یہ کہا کہ مردوں کے لیے کیا ہے تو یاد رہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی سارے مرد نبی ہوئے ہیں اور سارے انبیاء جو ہیں وہ حیاء والے ہیں کیا بات ہے اب جب حیاء کا تعلق یوں مرد سے دیکھیں تو بہترین انداز پر جو تعلق ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام حیاء والے صحابیات بھی حیاء والی تو یہ جو انداز ہے کہ ہمیں مردوں کا جو انداز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نہیں جی عورتوں کے ساتھ حیاء کا تعلق ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ مردوں کے ساتھ بھی تعلق ہے جہاں نگائیں جھکانے کا خواتین کو حکم ہے وہیں مردوں کو اور مردوں کو حج صاحب پہلے حکم دیا ہے کہ مردوں کو پہلے فرمایا قل للمؤمنین یغدو من ابسارہم کہ مومنوں سے فرما دیئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں تو مردوں کو تو پہلے کہا گیا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں نماز اس میں بھی پہلے مردوں کو حکم ہے اور ان کے بھی تبا عورتوں کو بھی حکم ہے نماز کا تو نماز حیاء لے کر آتی ہے تو نماز کا حکم دیا مردوں کو بھی نماز کا حکم ہے اور مردوں کو تو بقاعدہ احتمام کے ساتھ نماز کا حکم ہے کہ با جماعت نماز پڑھیں اکٹھے ہو کر پڑھیں اور اس طرح سے احتمام کرنا مذہوں کی طرف قدم تمہارے چلنے چاہیے تو غور کرنا چاہیے کہ خواتین کو بھی حیاء کا حکم ہے لیکن مردوں کو اس سے پہلے ہے مرد کی اپنی حیاء ہے جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا آنکھیں نیچے کے رکھو حیاء کا کسٹوڈین بھی تو یہ ہے یعنی عورت کی حیاء کی پرواہ کرنا بھی تو اس کا ایک چپٹر ہے اب یہ دیکھیں کہ حیاء جو ہے this is an umbrella term umbrella term اسے کہتے ہیں جو ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو اپنے اندر بہت جس طرح امبریلا سر پہ آ جائے تو وہ پورے جسم کی رکاوٹ کرتا ہے تو امبریلا term ہے حیاء جس کے اوپر ہوگی تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو ایک ایک عمل حیاء کے تحت ہو جائے گا یہ اس پہ دیکھا جائے کہ اب وہ بندہ جس طرح فرمایا کہ حیاء فوئی والی بات کہ حیاء اور confidence میں آپ difference نہ کریں حیاء یہ کہ تیرے سر میں حیاء ہو تیرے دماغ کو غلط چیز نہ جائے حیاء ہے کہ تیرے پیٹ میں حیاء ہو حرام نہ جائے حیاء ہے کہ تیرے نفس کو اس طرح سرکشی نہ کرے آخرت کو یاد کر جنت کی نعمتوں کو یاد کر ذاتی انفرادی اجتماعی سیاسی آپ کی گھریلو ثقافتی پڑھائی سب کچھ میں حیاء کا ایک reflection رہے امبریلا term ہے یہ اچھا یہاں پہ حیصہ میں ایک بات آپ سے کروں مرد کے بارے میں جو استاد صاحب نے ارشاد فرمایا مرد کسٹوڈین ہے دیکھیں یہ ڈریکٹ بات ہے لیکن رات کو جب میں یہ بات تیار کر رہا تھا مجھے نگرانے شروع یاد آ رہا تھا ٹاپک آپ کیسے کچھ نہ کچھ بلڈوزر بھی ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں کہ اب گھر ہے اس کا مالک ہے مرد ہے obviously مطلب مالک مرد ہی ہوتا ہے اگر کسی جگہ پر ایسا نہ ہو تو پھر تھوڑا سا problem ہو جاتا ہے یہاں پر ایک گھر ہے اس کے دروازے پر اگر کوئی نوجوان خاتون کسی مرد کے ساتھ کچھ غلط انداز سے کھڑی اور کہکے لگا رہی ہے اس محلے کے لوگ بھی یہ برداشت نہیں کریں گے اور گھر کا مرد تو کبھی برداشت نہیں کریں گے یعنی گھر کے دروازے پر یہ کام ہو رہا ہے وہاں پر یہ برداشت نہیں ہو رہا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ گروپ سٹڈی کے نام پر کنٹین کے اندر جب یہ ہو رہا ہے تب کیوں برداشت ہو جاتا ہے جب یہ مہندی کے فنکشن پر گروپ ڈانسز کی ایک ایک ہفتہ پہلے پریکٹس کی جا رہی ہے تب یہ کیوں برداشت ہو جاتا ہے یہ کیا کر دی ہے ہم نے معاشرے کو یعنی جب ہمارا دل چاہے تو کوئی دن اس طرح کا رکھ لیں اب روز یہ کام نہیں نہ کر سکتا ہے اس طرح کے بے ہائی کے معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا اب وہ کوئی دن بنا لو ایسا کوئی وقت یا کوئی فنکشن بنا لو جس میں ساری اپنی نفس کی وہ شرارتیں کریں آپ نے بڑی پیاری بات کہی جس آپ نے پہلے بھی کہا کہ نام چینج کر لیا ہے تو اس کو کھلا بے ہائیہی ڈے نہیں کہتے کوئی نہ کوئی ڈے کر کے اور اس کو یوں کہ بے ہائیہی کی کھلی چھٹی ہے چاہے وہ شادی شدہ ہوں غیر شادی شدہ ہوں میل ہوں فی میل ہوں گھر ہو پارک ہو تو کیا کہیں گے بے ہائیہی ڈے کر دیا آج کے دن آپ نے وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ دن فنکشن کوئی بھی کہ اس دن آپ نے لائسنس دے دیا لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس وقت دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا میڈیا کو اس کے اندر دیکھیں میڈیا شوڈ بی ریسپونسیبل میڈیا کو بہت زیادہ ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کیونکہ میڈیا ہمارا فیملی میمبر ہے فیملی میمبر ہے میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں میڈیا فیملی میمبر کیسا ہے آج سب ہمارے گھروں کے اندر کوئی دوست آتا ہے کوئی رشتہ دار بھی رشتہ دار بھی بلکہ آتا ہے ہم اس کو ڈرائنگ روم سے آگے بھی لے جائیں گے تھوڑا آگے لے جائیں گے بیڈروم تک نہیں لے جائیں گے بہت ہی شازو نادر ہوگا کہ وہ بیڈروم تک جائے گا اور کہتے ہیں کہ پردہ کر لو بلکل بیڈروم میں نہیں کوئی جاتا لیکن یہ ٹی وی تو بیڈروم میں پڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ٹی وی ہمارا فیملی میمبر بھی بڑا قریبی فیملی میمبر ہے ٹی وی میں جو آ رہا ہے بیڈروم میں بیٹھ کے دیکھا جا رہا ہے یہ ٹی وی ہر ایک کے اوپر الگ الگ اثر ڈال رہا ہے گھر میں جو نوجوان لڑکی ہیں ان پہ اثر اور ہے نوجوان لڑکوں پہ اور ہے گھر میں جو بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر اثر اور ہے اب یہ مت سمجھے کہ آپ کوئی دیکھ رہے ہیں تو اب آپ شادی شدہ مچور ہو چکے ہیں تو یہ پرابلم ہوتی دیکھیں یہ جملہ یاد رکھے گا بچہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے اپنے مستقبل کے لئے سیکھ رہا ہوتا ہے بڑا جو سیکھ رہا ہوتا ہے اپنے حال کے لئے سیکھ رہا ہوتا ہے آپ نے ٹنز کتابیں ٹنز اف ٹنو ٹنو کتابیں پڑھی ہیں آپ نے مستقبل کے لئے پڑھی ہیں کہ مستقبل میں کیا بنوں گا کتابیں پڑھ گئے لیکن اب آپ کیا کریں گے اب تو مستقبل آپ کا آ چکا ہوئے دسین آپ لے چکے ہوئے ہیں کیریر آپ کا بن چکا ہوئے تو بچہ تو اپنے مستقبل کو اس ٹی وی کے مطابق میجر کرے گا نا کہ اس ٹی وی میں جو ہو رہا ہے میرا تو مستقبل یہی ہے اور یہ دیکھ لیجے گا سوسائیٹی از لائک این ایکو اگر آپ نات پڑھ رہے ہیں اور ایکو جس کو اردو میں کہا جاتا ہے ایکو میں آواز پلٹ کے آتی ہے اور یہ معاشرہ یہ ایکو کی طرح ہوتا ہے جو آپ کریں گے وہی پلٹ کر آئے گا آپ نے اگر معاشرے کو شرم دی حیاء دی تمیز دی یہی چیز پلٹ کر آئے گی اور اگر معاشرے کو بے شرمی دی بے حیائی دی میں جب چھوٹی عمر کا تھا میڈیا پہ ہم یہ خبریں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ گندے کام اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں پڑی تھی لیکن اب یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں آپ جس معاشرے کو اندھا دھند فالو کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے اور آپ کو صرف وہ باتیں نظر آتی ہیں جو اوپر سے ہیں میرے پاس ہیومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ موجود ہے کہ ان معاشروں میں جس کو آپ رول موڈل بناتے ہیں چھے کروڑ خواتین سالانہ اپنے قریبی رشتہ دانوں کے ذریعے ظلم و ستم اور غلق قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں قریب کا مطلب سن لیں باپ بھائی اس کے ان کے ہاتھوں کیونکہ دیکھیں جن لوگ آپ آج سمجھتے ہیں کہ ان کی باتوں کے اوپر اب عمل کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی میں کالیج میں ورک فورس میں بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں جو کہ اب بڑے سے مراد مشہور اور وہ جن کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں سٹیٹمنٹس فطرت سے بغاوت نہ کریں مخالف جن سے دوستیاں فلاں 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 یہ فطرت سے بغاوت ہے ریڈ لائن آ جاتی ہے اس ریڈ لائن پہ جا کے پھر ریورس ہونے کا موقع نہیں رہتا دیکھیں آج صاحب دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھا لیں سلطنت اٹھا لیں کوئی بھی امپائر اٹھا لیں ہر ملک کی ایک سرد ہوتی ہے ریڈ لائن ہوتی ہے ورنہ ملک کیا ہے وہ بورڈر رہے ساری بورڈر رہے آپ میں ہم بھی اپنی ایک سلطنت کے مالک ہے ہماری ذات ایک سلطنت ہے کیا ریڈ لائن ہے ہماری دنیا کے دو جملے لفظ جو ہے نا وہ سب سے اہم ترین لفظ ہیں یس اور نو سب سے چھوٹے اور سب سے مشکل بولنا پڑتا ہے ان کو لگ پتا جاتا ہے اس یس اور نو نے بڑی بڑی جنگیں کروائی ہیں اس یس اور نو نے بڑے بڑے کردار تباہ کی ہیں مجھے بتائیں یہ یس اور نو مسلمان کی زندگی میں شرم ہی تو ڈیفائن کرے گی کہاں یس کہنے ہے کہاں نو کہنے شرم اور حیاء جو ہے یہ حصار ہے یہ ایک کرائیٹیریا ہے اس کے اندر رہنا ہے اور دیکھیں گھر اور معاشرے کو باہیا کیسے بنائیں کہ ہمیں دو طرح کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے ان کو باہیا کیسے بنانا ہے لیکن تیسرا جو طبقہ ہے جو فست طبقہ ہے جو خود ہے انسان اس کو وہ چھوڑ کر باہیا نہیں بنا سکتا قرآن پر فرماتا ہے کہ خود کو بھی تم نے دوزخ سے بچانا ہے جس کا اندین آدمی اور پتھر ہیں اور اپنے گھر والوں کو اب اہلیکم میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے لفظ اہل جو ہے اب عورت آتی ہے کہ مرد کی جسرا کہا نا سبانوین نے کہا مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو باہیا کیسے بنانا ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے قرآن پاک بھی ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو فسہ فال تو خود ہے نا بندہ کبھی اپنے آپ کو باہیا بنائے جب اپنے آپ کو باہیا نہیں بنانا چاہ رہا اور وہی بات کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ اس میڈیا کے ذریعے سے غلط چیزیں دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے بچوں کو مستقبل جو دیرہ پلٹ کے وہی آئے گا اب وہ بچے اس کا ہاتھ چومنے والے بچے نہیں بنیں گے ہاتھ پگڑ کے باہر نکالنے والے باہیا جائے گا تو عدب بھی چلا جائے گا تو پہلا بندہ خود ہے دوسرے نمبر پر اس سے جو اپنے گھر والوں کی منذر اشیرہ تاکل اقربین کا حکم ہے کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دارہ ان کو ڈراؤ ان کو دین کا پیغام پہنچاؤ وہ خود کی ذمہ داری پھر اپنے بچوں کی بیوی کی گھر والوں کی اس کے بعد معاشرہ دیکھیں فرد بنا پھر گھر ٹھیک ہوا پھر گھر سے معاشرہ ٹھیک ہوا یوں ایک ترتیب سے ہی چلے گا سلسلہ تو گھر اور معاشرے کو باہیا کیسے بنائیں اس کے لئے سب سے پہلے خود باہیا بننا پڑا آج سب مجھے بتائیں اسلام نے انجائیمنٹ سے انٹرٹینمنٹ سے کب منع کی ہے دیفنیشن ہو رہا ہے انجائیمنٹ انٹرٹینمنٹ یہ چیز ہے سکل یا عورت کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہاں منع کیا گیا ہے آپ نے سٹینڈر اپنی مرضی کے بناہے انجائیمنٹ وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں اسلام کی انجائیمنٹ تو دیکھیں نا اسلام کی سیز کو انجائیمنٹ کہہ رہا ہے اب یہاں پر چونکہ یہ پروگرام کا ڈریک ٹاپکی اس طرح سے ہے کہ خواتین اور خواتین سے یہ ریلیٹڈ ہو رہا ہے تو یہاں پر خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مرد کی اس ذمہ داری کو سمجھے اب دیکھیں مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت سنسیر ہوتا ہے اب ایکسپشنز ہر جگہ پر ہے کچھ ہوتا ہوگا ایسے لیکن مرد اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت سنسیر ہوتا ہے مرد کی تنخواہ بڑھتی ہے وہ سب سے پہلے یہی بات سوچتا ہے کہ مطلب میں اپنے گھر والوں کو مزید کیا آرام پہچا سکتا ہو کیا کچھ کر سکتا ہو کسی نے کہا نا کہ مطلب عورت اور مرد میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ عورت سے اس کی عمر نہ پوچھو اور مرد سے اس کی تنخواہ نہ پوچھو کہتے ہیں رہی صاحب کیا بات مجھے بتائیں کتنی پیاری بات اس نے کہی مرد کا پہلا سچا پیار اس کی ماں ہوتی ہے مرد کا پہلا سچا پیار اس کی ماں ہے اور عورت کا آخری سچا پیار اس کا آخری بیٹا ہوتا ہے کیا بات میرے مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو سمیٹیں بھی تک ایسے سمیٹیں کہ جیسے ہمارے مبلغن نے بتایا کہ ہر فرد پھر گھر پھر معاشرہ اور پھر میل فی میل بچے بچیاں یہ بہت بڑا ایک سرکل ہے چاہیں تو ہم اس کو سیٹ کر لیں اور چاہیں تو اس کو اپسیٹ کر لیں جیسے سوبان بھائی نے بتایا کہ ٹی وی ہے بیڈروم میں آ گیا اب تو بات ٹی وی سے بھی آگے بڑھ گئی انٹرنیٹ اور موبائل اور نہ جانے کیا کیا سوشل میڈیا اور اس نے تو اور زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں ان کی زندگی میں کیا آ رہا ہے اور جب حیاء چلی جائے گی تو عدب بھی چلا جائے گا ایسا نہ ہو کہ کل کو یہی اولاد اور اسے واقعات آتے ہیں کہ بیٹا باپ سے ماں سے بتمیزی کرتا ہے بیٹیا کرتی ہیں کیونکہ جب حیاء چلی گئی تو عدب بھی چلا گیا تو حیاء اور عدب کا بھی بہت گہرا تعلق ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ میسیجز بھی ہیں پاکستان کے مختلف ایریاز سے جو ہے جوابات بھی آئے ہیں ہم نے سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا آج تو ما شاء اللہ لاہور کی بھی بہت ہے بھئی آپ کا کوئی ما شاء اللہ لاہور سے ہیں ملتان سے ہیں ہمارے یہاں سندھ سے بھی ہیں کراچی سے ہیں اب سب کے نام تو ہم نہیں لے پائیں گے زرہ جلدی جلدی ہم کر دیں اور جن کا جواب آنے پر نام نکلے گا قرآن دازی میں ان کو مہنامہ فیضان مدینہ دیا جائے گا امیرہ علیہ السنہ دامت برکات و معلیہ یہ تربیت فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کو ایک مقام دیا ہے آج جو آپ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نیٹ ورک کتنے اسلامی بھائی کتنے اسلامی بہنیں اور کس طرح ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آگئیں آج ہمارے مبلغین کو آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یاری کتنا کیا بول رہے ہیں تو یہ ولی کامل کی نگاہ کا صدقہ ہے ان کی تربیت کا صدقہ ہے تو امیرہ علیہ السنت کبھی آج کے ہی ٹوپک سے متعلق زبردست ایک ویڈیو کلیپ ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ امیرہ علیہ السنت کیا فرما رہے ہیں امیرہ علیہ السنت کی بارگاہ میں ارز ہے کہ باہیہ بننے کا نسخہ شاید فرما دیجئے حیاء تو ہر فرد میں ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ کچھ تو کچھ آیا ہوتی ہے یعنی یہاں تک کہ کوئی بھی ہو غیر مسلم بھی ہو مثال کہ کپڑے پہنے ہیں غیر مسلم بھی پہنتا ہی ہے کیوں پہنتا ہے حیاء ہے جب ہی تو جیسی حیاء جیسی کالیٹی کیٹیگری لیکن کچھ تو کچھ ہے تو کیوں حیاء سب میں ہوتی ہے لیکن مسلمان کی حیاء جو ہے نا تو اس کی اپنی شان ہوتی ہے سیجن عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کی حیاء کا تو کیا کہنا کہ یہ تو جناب وہ کپڑے چار دن بند جب ہوتے تھے سارے دروازے کمرے میں تب بھی کپڑے تبدیل کرتے سمٹ جاتے تھے سکڑ جاتے تھے حیاء کے مارے یہ ان کی حیاء تھی ہم اپنی حیاء کو بھی چیک کریں گے کس طرح کی ہے ابھی تو بلکل شریف بن کر حیاء کے ساتھ ہی بیٹے میں موقع موقع کے ساتھ ہماری حیاء کا کیا حال ہوتا ہے حیاء جتنی بھی اچھی ہے ہم کو یہ افسوس ہے کہ ہماری ایک تعداد ہے جن کو جہا حیاء کرنی ہے وہاں نہیں کرتے جہاں نہیں کرنی وہاں کرتے کہاں حیاء کرنی ہے جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں حیاء کرنی ہے بے پردگی میں حیاء کرنی ہے بدنگاہی کرتے وہ حیاء کرنی ہے کہ میں بدنگاہی کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا بنے گا کیا یہ ذہن بنے آدمی کا حیاء کرے اللہ اپنے رب سے اور سب سے زیادہ حیاء کا حق یہی ہے کہ ہم اللہ سے حیاء کریں مگر جو ہمارا حال ہے ہر گناہ حیاء کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میری وجہ سے ہٹی جاؤ تو گناہ مت کرو تو یہاں حیاء ہم نہیں کرتے یہاں حیاء کا موقع ہے اور نوزو بللہ انہیں کہے بس بازو باز نیکی کا کام ہاتھ ہے وہاں شرم آتی ہے داڑی رکھو شرم آتی ہے امام آبان دو انہیں یہاں شرم آتی ہے ظلفے رکھو شرم آتی ہے اچھا بھائی آراب آج تو نیکی کے دعوت آپ دینا وہ شرم آتی ہے جہاں مدر نیک کام کی بات آتی ہے وہاں اپنے بات یہ شرم اور جہاں نوزو بللہ گناہ ہے جہاں شرم کر رہی چاہیے وہاں شرم نہیں آتی تو یہ اپنا ذہن بنائی ہے اور اس کے لئے رسالہ باہیا نوجوان ایک بہترین رسالہ مکتب دل مدینہ کا منفرد رسالہ اس میں مطلب جانے کے حیاء کے تعلق سے ایک جگہ پر جو مواد بیان کیا گیا ہے اس شاید کم رسالوں میں اس آپ کو ملے گا سکسٹی فور پیجز سلو علیہ الحبیب میرے مدینی چینل کے ناظرین امیر اللہ سنت دامت برکات و معلیہ کا یہ رسالہ باہیا نوجوان میری گزارش اس کو پڑھا کریں بار بار اب ایسا تو ہنی کے ام نے ایک دفعہ پڑھ لیا اور سب یاد ہو گیا تو باہیا نوجوان اسلامی بہنوں کے لئے بھی اسلامی بھائیوں کے لئے بھی اور پردے کے بارے میں سوال جواب ایک کریں یہ جو نفس و شیطانہ میں بہکاتا ہے کہ نہیں یہ پرانے دور کی باتیں نہیں کرنا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے ایسا نہیں ہے اسلام تو آگے بڑھاتا ہے زمانہ جاہلیت میں کیسی مقصد بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ کیا کیا معاملات تھے پوری ایک ڈیٹیلز کی لیکن اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ماں کی صورت میں عزت کا ایک مقام دیا بیٹی کو کیسی عزت دی کہ بیٹی رحمت ہے یہ بیوی یہ گھر کی زینت ہے بہنیں اور عورت یہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے اور یہ دکھانے کی اور شو کرنے کی نہیں ہے آج موڈرن دور کے نام پر جدید دور کے نام پر آج یہ مکس گیدرنگ اپنے نام احرم دوستوں کو یا رشتہ داروں کو لاکر فیملی میمبرز کے ساتھ بٹھانا تعرف کروانا بھابی بھابی کے کر بات کرنا باجی باجی کے کر بات کرنا جب شریعت نے پردہ قرار دے دیا ہے آپ اور میں ہوتے کون ہیں بے پردگی کرنے والے یا اپنی مرضی چلانے والے شریعت کو فولو کریں گے ہمارے لیے بھی فائدہ ہے ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے ہماری نسلوں کے لیے بھی فائدہ ہے اور اس میں امن ہے سکون ہے عصبہ کیا فرمائیں گے پردہ جو ہے یہ عورت کے لیے یہ آج کل دور ہے پردہ کیسے کریں پھر دنیا کے معاملات پھر کیسے اس کو فیز کریں اگر اقلی اعتبار سے دیکھا جائے ہم بات جیسے کر رہے ہیں شریعت بار سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکامات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں اقلی طور پر تو مفتی حمدیخہ نائمی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے جہاں اپنی کتب میں لوگوں کو قرآن و سننہ سے سمجھایا ہے اسی طرح آپ نے حکمت بھری مثالیں دے کر بھی سمجھایا ہے کہ انسان کو کس طرح سے دین کو فالو کرنا اور کیوں ضروری ہے اب یہاں پردے کی جو بات ہے تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ باتیں اشارت فرمائیں آپ فرماتے ہیں عورت جو ہے وہ گھر کی دولت ہے کیا بات اور دولت چھپا کے رکھی اس طرح فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ باغ کا پھول ہے اور پھول جو ہے اس کو باغ میں رہے تب ہی ہرا بھرا رہتا ہے اس کو گھر سے نکالا جائے تو مرجا جائے گا تو اس کو بلا وجہ گھر سے باہر نہیں لانا اس طرح فرماتے ہیں کہ عورت ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں سنف نازک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سنف نازک کا مطلب جو چیز نازک ہے اس کو پتھروں سے دور رکھنا ہے اور جو غیر مردوں کی نگاہیں ہیں یہ پتھر ہیں تو غیر مردوں کی نگاہوں سے عورت کو جو سنف نازک ہے کچھی شیشیاں بھی کہا گیا احادیث مبارکہ میں کہ جلدی اثر قبول کرتی ہیں آپ دیکھیں نا کہ نابغہ جو عدی وہ اشعار پڑھ رہے تھے اونٹوں کو چلانے کے لئے تو نبی پاک علیہ صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ والے اشعار نہ پڑھیں سات خواتین بھی ہیں کچھی شیشیاں ہیں نازک ہیں جلدی اثر قبول کرتی ہیں مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شہر اور اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت و عبرو ہے اور اس کی مثال سفید کپڑے کی طرح ہے سفید کپڑے پر داغ لگ جائے تو نظر آتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے یوں بھی فرمایا کہ عورت کے سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شہر کے سوا کسی پر نہ ہو حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ عورت کے لئے سب سے بہتر کیا ہے تو مختلف لوگوں نے جوابہ دی حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور گھر گئے سیدہ کائنات خطون جنت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج نبی پاک علیہ السلام نے یہ پوچھا ہے عورت کے لئے سب سے بہتر کیا ہے تو سیدہ کائنات نے جواب دیا کہ کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے یہ عورت کے لئے سب سے بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ باہرگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ جواب عرص کرتے ہیں تو عرص کرتے ہیں کہ فاطمہ نے مجھے یہ بتایا ہے حضور نے فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ ہے سبحان اللہ تو یوں جو ہے وہ اقلی طور پر دیکھا جائے تو عورت کے لئے پردے ہی میں آفیت ہے ایک مثال بھی دی جاتی ہے دیکھیں کعبہ بڑی عظیم شہ ہے عمارتیں بہت ہیں لیکن غلاف اسی پر ہیں کبریں عام کبریں لیکن اللہ کے ولی کی قبر سب سے الگ ہے اس پر غلاف ہے کتابیں بہت ہیں مگر غلاف قرآن پاک پر ہے دنیا میں خواتین ہر مذہب میں لیکن جو مسلمان ہے وہ عورت خاص عورت ہے اس لئے اس پر پردہ ہونا چاہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا ٹوپک واقعی چلے سا رہا ہے ٹائم ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ورنہ واقعی سیکھنے کے بہت مدنی پھول ہیں یہ ہم مسلمان ہیں جب مسلمان ہیں تو شریعت کے پابند ہیں پہلے تو ہمیں شریعت کو فولو کرنا ہے اب ہمارا بالکل اختتام کا ٹائم ہے ہم صحبان بھائی سے کچھ آخر میں کچھ کمنٹس لیں کہ بندر کیا کرنا چاہتے ہیں میں اس پر صرف یہ عرض کروں گا پہلے تو جس طرح استاذ صاحب نے فرمایا سائیکولوجیکلی عورت سوفٹ ہے یہ عورت کو بھی پتا ہے کہ جذبات کے معاملات نسکہ کے عالم اور مرد کا کے عالم ہے دوسرا دیکھیں بزنس سیکھنا ہے آپ کو ٹریننگ کورس کروا دیتے ہیں آپ نے کانفیڈنس اپنا اعتماد بڑھانے آپ کو ٹریننگ کورس کروا دیتے ہیں وہ دیکھیں یہ بتائیے کہ شرم و حیاء بڑھانی ہے تو کون سے ٹریننگ کورس کروائیں گے اس کا ٹریننگ کورس تو پیدائش کے ساتھ شروع ہوگا ماں بیٹی کے لیے سب سے بہتر ٹرینر ہوگی عام طور پر بچیوں کی شکلیں بھی ماں جیسی ہوتی ہیں اور وہ ماں کو ہی اپنے معاملات جو عمر گزرنے کے ساتھ ہوتے بتاتی ہیں یہ سب سے بڑی ٹریننگ ہے اور ایک ٹرینر اس دنیا میں شرم و حیاء کا سب سے بڑا استاد سب سے بڑا ٹرینر وہ ہے معاشرے کے رول موڈل وہ لوگ جن کی فیس بک پہ انسٹا پہ ٹوٹر کے اوپر یوٹیوب کے لاکھوں لائکس ہیں یہ دیکھیں کہ انہوں نے معاشرے میں شرم و حیاء بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا کیونکہ جب آپ کسی کے بھی بڑی ایک مشہور شخصیت کے سوشل میڈیا پر جاتے ہیں پھر آپ واپس آتے ہیں کیا مائنڈ سیٹ اب آپ کا کیا سیکھ کر آپ آئے اس کے لیے میں ارز کروں گا کہ امیر علیہ السنت کا جو مولانا علیہ السلام قادری صاحب کے نام سے فیس بک اکاؤنٹ ہے پیج ہے ہمارے امیر علیہ السنت کے ساتھ نگرانہ شورا کا ہے جانی شیطار کا ہے عجب دل بیب صاحب کا ہے جتنے ہیں ان کو آپ یوز کریں دیکھیں میڈیا سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے موبائل چھوڑ دو آج ٹی وی چھوڑ دو یہ زندگی کا حصہ ہے چھوڑا نہیں جا سکتا سیلیکشن تو ہو سکتی ہے نا کیا دیکھو کیا نہ دیکھو تھوڑا سا ذرا اس کو اپنی ذات میں لے کر آئیں اور رول موڈلز یہ بات یاد رکھیں جس کو جیسی نعمت ملی ہے حساب کتاب بھی اگر ویسا ہو گیا تو پھنج جائیں گے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں اور آ کر اتنا کچھ ہمارے پاس جناب ملینز آف فالورز ہیں ایک ایک فالورز کے بارے میں سوال بھی تو ہوگا نا کہ تمہیں دیکھ کر اس نے یہ چیز فالو کی تھی آپ نے کیا دیا ان کو کیا دیکھا کیا کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین حیاء واقعی جو حیاء والا ہے وہ شرم والا ہے جو شرم والا ہے وہ باعادب ہے اور واقعی جس گھروں میں جس خاندان میں حیاء ہوتی ہے تو اس گھر کا حسنی کچھ اور ہوتا ہے اور جہاں بے حیائی ہوتی ہے واقعی بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں نکل چکی ہیں آج کل کہ کئی لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا دعوت اسلامی کا ماحول ہے اٹھنا بیٹھنا لوگوں میں آنا جانا کئی لوگ اپنے بچے اور بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں خود اچھے نیک کہلاتے ہیں نیک گھرانے کہلاتے ہیں لیکن ان کے بچے اور بچیاں آوٹ آف کنٹرول ہیں وجہ یہی کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کس کو فولو کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں سے ان کے تعلقات ہیں پھر سب کچھ دیکھنے کے بعد زندگی میں وہ اپنی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے بچے میری بچیاں میری بہنیں میری اسلامی بہنیں میرے بھائی میرے بزرگ میں سب سے ارز کروں گا کیونکہ حیاء کا تعلق بچپن یا جوانی سے نہیں ہے بڑھاپے کے اندر بھی بے حیائی تو آ جاتی ہے نا نگاہوں کی حفاظت اپنے کان کی حفاظت اپنی سوچوں کی حفاظت جیسے ہمارے مبلغن نے کہا کہ جو پارڈ سے ہمارے جسم کے تو اس کا بھی تو حساب دینا پڑے گا اپنی آنکھوں کا اپنے کان کا اپنی زبان کا ہماری زبان سے کوئی بے حیائی کی بات نہ نکلے حضرت ابراہیم بن محسرا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں بے حیائی کی باتیں کرے گا فہوش کلامی کرے گا کل بروزی قیامت کتے کی شکل میں لائے جائے گا اور جو اپنی آنکھوں سے حرام دیکھے گا اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی آجم تناہی میں ہیں اپنے بیٹ روم میں ہیں ڈرائنگ روم میں ہیں اکیلے بیٹھے ہیں لیٹے ہوئے ہیں بیٹ پر ہیں ہاتھ میں میرے موبائل ہیں جیسے سبان بھائی نے فرمایا نا کہ اس کو اب ہم ختم نہیں کر سکتے یہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے لیپ ٹوپ ہے ہمارا ڈیوائسز ہیں ٹی وی ہے موبائل ہے اب زندگی کا حصہ بن گیا ہے لیکن اس کا پوزیٹیویوز کریں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے دیکھیں جو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا آنکھیں کیمرے کا کام کرتی ہیں کیپچر کرتی ہیں جو مناظر آنکھیں دیکھیں گی وہی دل میں اترے گا جو دل میں جائے گا وہی سوچوں میں آئے گا جب دل گندہ سوچ گندی آنکھیں گندی تو پھر روحانیت کیسے ملے گی عبادت میں سرور کیسے ملے گا تلاوت کا مزا کیسے آئے گا پلیز اپنی لائف اسٹائل کو چیک کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں بھنگا مسلم ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں نے اپنے آپ کو اللہ سے ڈرانا ہے اللہ سے ڈرنا ہے نہ صرف پبلک میں بلکہ تنہائی میں بھی کیونکہ بندہ تنہا ہے تو بھی تو آیا کرے گا نا کیونکہ اللہ سے بھی تو آیا ہے شرم ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اندھیرہ ہے کمرہ ہے بیڈروم ہے بند ہے کھڑکیاں دربازے سب بند ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور جم گیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے میں بہت مدد ملے گی ہایا آئے گی شرم آئے گی تو ہم نے ایک سوال کیا تھا اس کا جواب بھی لینا ہے اور نیک عامال یہ بہت زبردست ایک نیک بننے کا نسخہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے بندھروی صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بہتر نیک عامال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں بہتر نیک عامال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے راستے میں چلتے ہوئے یا کار یا بس وغیرہ میں سفر کے دوران خود کو فضول نگاہی سے بچاتے ہوئے کیا آج آپ نے نگاہیں نیچی رکھیں اور بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا ذہ نصیب کسی سے بات کرتے وقت سامنے والے کے چہرے پر بلا ضرورت مسلسل نظر جمعی رہنے کے بجائے نیچی رہا کرے تو یہ نیک عامال بھی اپنی زندگی میں نافذ کیجئے اسلامی بھائیوں کے لیے سیونٹی ٹو بہتر اسلامی بہنوں کے لیے سکسٹی ٹری ترے سٹھ یہ لیں اس میں نگاہوں کی حفاظت زبان کی حفاظت بہت زبردست ہے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے اپنی زندگی میں نیکیوں کی پریکٹس کرنے کے لیے عادت بنانے کے لیے تو نیک عمل کے عامل بنیے ہم نے سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا آپ سے تو اس کا درست جواب دیکھتے ہیں خلافہ راشدین میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جو حیاء کی وجہ سے مشہور ہیں نمبر ایک حضرت سیدنا اببکر صدیخ رضی اللہ عنہ نمبر دو حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نمبر تین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور نمبر چار حضرت سیدنا علی جل مرتضی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا ان کی حیاء کا کہنا اللہ پاک ان کی حیاء کے صدقے میں ہمیں بھی باہیا بنا دے درست جواب دینے والوں کی کچھ نام آئے ہیں تو میں اپنے مدنی اسلامی بھائی کی طرف بڑھا دوں گا آسیب بھائی نکالنے پر آج کس کا نام نکلا ہے پورے سال کا مہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ گھر میں پہنچے گا تو یہ پرچی ہے دیکھتے ہیں پھر نام کس کا آیا ہے طلحہ بن وحید کراچی آشاءاللہ تو درست جواب دینے والوں میں قرآن دازی میں ان کا نام نکلا ہے یہ مہنامہ فیضان مدینہ یہ لیں پڑھیں باٹھیں اس میں بہت زبردست مواد ہوتا ہے کانٹنٹ بہت زبردست ہوتا ہے بچوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے اللہ کریم کی بارکہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے باہیا بنا دے ہمیں بنا دے ہمارے بچوں کو بنا دے ہمارے تمام فیملی میمبرز کو بنا دے اللہ ایسا کرم کر دے کہ معاشرے سے اور مقصد سب جگہ سے بے حیائی فہاشی اور یعنیت ختم ہو جائے اور سب نیکیوں کے طرف آ جائیں آمین آمین بجاہن نبی جلمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر اور معاشر محبتیں رہ دل میں ہو آفیت گھر میں